بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک کی آمد آمد ہے آپ سب کو پیش کی رمضان المبارک کی مبارک بات دینا چاہوں گے رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ یا اس سے بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے اور رب کریم ورشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا بے شک یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے روزہ جہاں پہ رمضان میں عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے وہیں پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سہری کھاؤ سہری کھانے میں برکت ہے تو سچ جاتے ہیں ہمارے دسترحان بھی روزے میں سہری اور افتاری کا حاصل پر احتمام کیا جاتا ہے تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے اگر ہم رمضان میں اپنی فوڈ کو صحیح طرح سے منیج کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو پورا سال ہمیں ڈائیٹنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی جی ہاں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے سہری کے لیے وہ ہے پانی پانی کے دو کلاس ضرور پیئیں اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اٹھتے ہی ایک کلاس پانی کا پی لیا جائے پھر آپ اپنی نماز پڑھیں سہری بنائیں اور جب سہری بناتے ہوئے سارے عمل میں ایک کلاس اور پی لیں تو دو گلاس پانی اناپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا فوڈ بہترین کیسے لینا ہے تو ہماری فوڈ جو ہے وہ پورشنز پہ ہونی چاہیے بلکل ایک چیز سے پیٹ نہ بھر جائیں اس میں کاربز بھی ہوں اس میں پروٹینز بھی ہوں فیٹس بھی ہوں ویٹامنز بھی ہوں سب سے پہلے کاربز لینے کے لیے جو ہم روٹی اور چاول کی طرف دیان جاتا ہے تو روٹی میں نان اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں بیکری کی بنی ہوئی چیزیں یہ بلکل بھی اپنی سہری میں سے نکال دیں رست نہ کھائیں نان نہ کھائیں میدے کی بنی ہوئی چیزیں لائک سوئیاں حلوے یہ چیز بلکل ان سے پرہیس کریں کاربز کے لیے بیسٹ ہے ہمارے لیے گھر کی بنی ہوئی خول ویٹ روٹی روٹی گھر پہ بنائیں چکی کے آٹے کی یا پھر اگر آپ بریڈ لینا چاہیں تو بریڈ بھی آپ کی ہول ویٹ ہونی چاہیے یا پھر براؤن بریڈ لے لیں بیسٹ یہ ہے گھر کے بنی ہوئی روٹی اور ہول ویٹ بریڈ کا کوئی ایک یا دو پیسز اور اس کے بعد کاربز ہم چاولوں سے بھی حاصل کر سکتی ہیں چاول بھی آپ گھر میں بنائیں باسمتی رائس بھی ہیں اور براؤن رائس بھی ہیں نمی سے جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ بنا سکتی ہیں اور ایک جو پورشن ہمارا سیری کا ہو وہ چاول یا پھر روٹی ان دونوں میں سے ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے کیونکہ کاربز جو ہے وہ پورا دن ہمیں انرجی دیں گے اور اس کے بعد اگلی باری جو آتی ہے وہ آئے گی پروٹین کی تو پروٹین میں ہم بات کرتے ہیں انڈا آ جاتا ہے گوشت آ جاتا ہے فش ہے ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کو اویلیبل ہو آپ اس کو ساتھ میں ایک پورشن کے ضرور پر ضرور استعمال کریں انڈا کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں بوائل کر سکتے ہیں آملیٹ بنا سکتے ہیں یا پھر فرائی انڈا کھا سکتے ہیں فرائی انڈے کی جب بات ہوتی ہے تو یا پھر چکن کا ایک پیس ہو اور کباب کا ایک پیس ہو اس میں آپ چیز آملیٹ بنا لیں کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پروٹین کا ایک حصہ جو ہے وہ ضرور ہم نے رکھنا ہے اگر یہ چیزیں ساری اویلیبل نہیں ہیں تو دال بہترین پروٹین ہمیں مہیا کر سکتی ہے کسی بھی قسم کی دال یا پھر مکس دالیں ایک پورشن آپ یہ لے لیں تو ساتھ میں پروٹین کی کمیاب کی پوری ہو جائے گی اگر دالیں بھی نہیں ہیں آپ اپنی کوئی مکس ویجیٹیبل بناتے ہیں یا آپ اپنے بینز بناتے ہیں آپ چنے بناتے ہیں ان میں سے یہ چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو پروٹین کا جو ایک چھوٹا پورشن ہے وہ تیار کرنے میں مدد دے سکتی ہیں پروٹین کے بعد بات آتی ہے فیٹ بھی ہونے چاہیے اس میں تو فیٹ میں آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو جب آپ ایک بناتے ہیں یا آپ کباب بناتے ہیں بٹر میں یا گھی میں بنا لیتے ہیں تو فیٹ اس میں آ جاتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اور بھی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں کھجور ہمیشہ سے ہمارے رمضان المبارک کا حصہ رہا ہے اور کھجور آپ یقین کریں اتنی فائدہ مند فوڈ ہے کہ کوئی بھی اور چیز آپ کو اتنا فائدہ رمضان میں نہیں دے سکتی تو سہری میں بھی اگر آپ ہو سکے تو ایک دو کھجور ضرور کھالیں اس کے بعد فریش فروٹ آ جاتا ہے فروٹ میں کوئی بھی ایک فروٹ آپ کی سہری میں ضرور شامل ہونا چاہیے کوئی بھی اویلیبل فروٹ آپ لے سکتے ہیں ایک بنانا لے لیں تھوڑی سی اگر کوئی بیریز ہیں آپ کے پاس تو وہ لے لیں ایک چھوٹا سیو لے لیں یا پھر آپ ایک اورنج بھی لے سکتے ہیں ایک بنانا اگر کھا لیا جائے تو کیا یہ بات ہے آپ کو پتا ہے کہ بنانا بہت سارے فائد کا حامل ہے ایپل جو بھی آپ کو اویلیبل فروٹ ہو اس سے آپ اپنی سہری کھا سکتے ہیں اور فروٹ کو آپ مختلف چیزوں میں ڈال کر بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فوڈ میں جس طرح سے آپ چاہیں اپنے فروٹ کو شامل کریں اور اگر آپ جوز شامل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بزار کے جوز سے پرہیز کریں گھر کا بنا ہوا جوز آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی جوز ہو لیکن آپ گھر میں بنائیں تو وہ بیسٹ رہے گا بزار کا جوز پینے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے اس کے بارے ڈرائی فروٹ کی بات کر رہی تھی میں تو اگر آپ کے پاس فریش فروٹ شامل نہیں ہے ڈرائی فروٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑی سے کشمش آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے کوئی ٹرائی انجیر کھا لیں کوئی بھی ٹرائی فروٹ آپ کے پاس ہے وہ تھوڑا سا لے لیں نٹس میں سے جو بھی آویلیبل نٹس ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہم بہت احتمام کے ساتھ بزار سے حرید کر لائیں اور کب بھر بھر کے کھائیں تھوڑا سا بشک پینٹ ہی کیوں نہ ہو ایک چھوٹا سا حصہ حصہ نٹس پہ بھی آپ کا جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے سہری کا تو ان چیزوں کو اگر ہم منیج کریں تو یہ ساری جو گھر میں چیزیں ہیں انہیں کو منیج کر کے ہم اپنی سہری کو بہترین بنا سکتے ہیں اگلی بات ہوتی ہے دہی کی دہی بہترین ہے سہری میں یہ کیونکہ آپ کو کھانے پیمے بھی اور پینے میں بھی اس کا کام ہے اگر آپ لسی کا گلاس بنا لیں یا ویسے آپ تھوڑا سا دہی کھا سکتے ہیں تو ضرور کھائیں اس کے علاوہ اگر فروٹس نہیں ہے تو ویجیٹیبل کو آپ اپنی فوڈ کا حصہ بنائیں اور اس طرح کر کے آپ اپنی سہری کے پورشن بنائیں تھوڑی تھوڑی سے چیزیں شامل کر کے آپ اپنی سہری کو زبردست مزیدار اور ہیلڈی بنا سکتے ہیں سہری ضرور کرنی چاہیے تو سہری اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کی ایک آسان ٹیپ ہے کہ آپ اپنی افطاری تھوڑی سی ہلکی پھلکی رکھیں اگر آپ نے افطاری تھوڑی ہلکی پھلکی رکھی ہوگی تو آپ کے لئے بہت سہولت ہے رات کو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور سہری میں آپ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں ہیلڈی سہری بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ حدیث شریف میں جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ سہری کھاؤ سہری کھانے میں برکت ہے سہری کھانے کی حاصل پر تقید کی گئی ہے تو یقیناً اس کے کوئی وجہ بھی ہے سہری کھانے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے منیج کریں جو جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے جو جو بھی سہولت ہے اس کو اچھے طریقے سے منیج کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے سہری خود بھی کر سکتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی کروا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو اپنی تمام ایفرٹ کو جو آپ رمضان میں کر رہی ہیں قبول کرے اپنی آپ کی رزق میں برکت اتا فرمائے آپ کی گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول کرے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ